نزلے کی سنبانی تھانا شتر میں ستیندر کمار سونی کے گھر میں ہوئے چوری کا پولس نے خلاصہ کر گیا ہے پولس نے اس ماملے میں پیڑت کے پتیجے کو سندھی کے آثار پر کڑائی سے پوچھتا چکی اس کے بعد گھر میں ہوئے چوری کا خلاصہ ہو گیا پولس نے بتایا کہ آروپی کے پاس چوری کا سامان و نگدی بھی برامت ہوئی ہے پولس نے آروپی کو کوٹ میں پیش گیا جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا دراصل پیڑت تیس اکٹوبر کو کسی کام سے باہر ریوہ کہہ ہوئے تھے اسی درمیہ دہت اگیا تیچورو نے گھر میں سندھ لگا دی اور سونے چاندی کے کہنے سہید کافی سامان پار کر دیا پیڑت جب ریوہ سے گھر واپس لوٹے تو دیکھا تو تالہ ٹھوٹے ملے اس کے بعد انہوں نے تھانے میں شکایت درچ کرائی سونی سانوپ رامرتن سونی نے تھانا سنوانی آ کر بتایا کہ تیس درس دوہر بجے کو دوپیر بارہ بجے ریوہ گئے تھے اپنے بیکٹی کے کام سے جب لوٹ کے رات میں بارہ بجے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کسی اگیا چوزوارہ چوری کی گئی ہے ان کی سوچنا انہوں نے دت کا علاقہ تھانے میں بھی تھانا پرواری نے ماملے کو گھنگریتا سے لیا اور اس میں ماملہ پنجیبتگار برشت دکاریوں کو سوچک کیا